یہ مدبر کون ہے نفس اور مدبر کون ہے جسم لیکن اللہ اس جسم اور نفس والے مدبر جیسا نہیں ہے تکارن تو ہے کس کا تکارن ہے نفس کا نفس ناتکہ کا نفس ناتکہ کس کو ملتا ہے انسان کو ہیوانوں کے پاس نفس ناتکہ نہیں بولتا ہے چلو بات اس کو ذرا میں تھوڑا سا پھیلا دیں یہ جو بولنے والا نفس ہے کن کو ملتا ہے انسان ہیوان تو نہیں بولتے نا کون بولتے ہیں انسان انسان کو کیا ملتا ہے نفس ناتکہ لیکن نفس ناتکہ ہر انسان کو ملتا ہے لیکن نفس ناتے کا قدسیہ مومن کمیل جب جناب امیر سے پوچھا گیا کمیل نے پوچھا مولا نفس کی کتنی کس میں ہے فرمایا کون سے نفس کی بات کرتا مولا نفس کی زیادہ کس میں فرمایا ہاں ہاں پہلا ہے نامیا نباتیا دوسرا ہے حصیا حیوانیا دوسرا ہے ناتے کا نفس ناتے کا اس کے ساتھ آتا ہے قدسیہ قدسیہ محنی پاک تو جو فرمائیں ہر کافر کو نفس ناتکہ ملتا وہ بول سکتا ہے یا نہیں منافسر کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہر ایک کو ملتا ہے کافروں کو مشرقین کو نفس ناتکہ ملتا ہے سارے انسان کو نفس ناتکہ ملتا ہے مگر ناتے کا قدسیہ فقط مومن کو ملتا ہے جب مومن آل محمد کو مانتا ہے یہ قدسیہ پیدا ہوئی کس ناتے کا قدسیہ کی ولادت ہوتی ہے تم معلوم ہوا جو مومن ہوتے ہیں ان کی دو ولادتیں ہوتی ہیں ایک ولادت جو جنام والی ہے ایک ولادت جب آل محمد کو پہچانا ہے صحیح ولادت وہ ہے جب آل محمد کو پہچانا ہے اسی لئے ایک عارف نے ایک ساٹھ سال کے بوڑھے سے پوچھا بتاؤ عارف سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے کہا بیس سال کہتے ہیں لگتے ہیں تو ساٹھ سال کے کہتے ہیں دیشنگ عمر ساٹھ سال کی ہے بیس سال سے میں نے علی کو پہچانا ہے اور انہیں گروہ رہا ہے عمر شروع ہی آل محمد کو پہچاننے سے غور فرمارے ہیں خوش نصیب ہے جو انہیں پہچان ہیں خدا کی قسم پہچان لیتا ہے یہ نادکہ قدسیہ آخری ہے رات میں بھی مل جائے تو ہر بنا دیتے ہیں مل جائے زندگی میں ماتا والم جارے تھے ماما زمان آخری رات کو بھی پہچاننے نفس نادکہ قدسیہ مل جاتا ہے تو یہ نفس نادکہ جو قدسیہ ہوتا ہے یہ مومنین کے لیے ہوتا ہے پھر یہ مدبر ہوتا ہے کیونکہ پھر نادکہ قدسیہ کی پانچ قوتیں ہیں دو خاندیتیں اس نفس نادکہ ذکر فکر علم حلم نباحت جسے بدلگی کرتے ہیں اسی نادکہ قدسیہ یہ ملائکہ کے نفس کے مشابہ ہو جائے بلکہ اس سے بھی بلند ہو جائے اگر اس پہ عمل کرے تو پھر کیا ہوتا ہے ملائکہ سے افضل ہوتا ہے نادکہ قدسیہ کی وجہ سے افضل ہوتا ہے صرف نادکہ سے نہیں ہوتا اس لئے کافر کبھی بھی متقی نہیں ہوتا مومن ہی متقی ہوتا کس کی وجہ سے اس نادکہ قدسیہ کی قدسیہ کیس کو ملتا ہے مومن یہ ہمیں ملتا ہے انشاءاللہ یہ نادکہ قدسیہ اگر ہم اس کی تربیت کریں فرشتوں سے بھی افضل خدا کی قسم فرشتوں سے یہی وجہ ہے کہ فرشتے تخلیق میں افضل ہیں عمل میں انسان افضل ہیں انسان سے مراد جو ناتے کا قدسیہ نکھا ہر انسان نہیں خیال کر رہا ہے مطلب سرابات نے مجھے ہاں پریشان کر رہا اچھا جناب آب آگیا یہ ناتے کا کچھ اس کی قوتیں پاس ذکر فکر علم حلم نبات اور اس کی دو قوتیں ہیں زہد اور حکمت جب بھی بات کرے گا زہد کی یا حکمت کی ہر بات پہ حکمت ہے جن کے غلام ایسے ہوں کہ ان کا امام بھی ان کے بعد جو نفس آتا ہے وہ ان معصومین کا وہ نفس ہے کلی یا الہی ہمارا نفس مومنین کا جو غیر معصوم ہیں ان کو ناتے کا قدسیہ ملتا ہے اور جو معصومین ہوتے ہیں ان کو نفس کلی یا الہی یہ نفس کلی یا الہی اللہ جانے وہ کیا ہوتا ہے اب ہم کیا کریں نفس کلی یا الہی نفس رسول نہیں نفس کلی یا الہی یہ ہر بیعت ہوگی ہے پھر بیعت کرے گی یہ کن کو ملتا ہے معصومین یہ چودہ معصومین کا کونسا نفس ہے کلی یا الہی ان کے کمالات الہی جو کمالات الہی اب ان کو یہ جو نفس ملتا ہے ان کی پانچ قوتیں ہیں دو خاصیت ہیں کچھ نہ ملنے کو نعمت سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں یہ آل محمد کا کی عظمتوں کا کمالات کچھ نہ ملنے کو نعمت سمجھیں باوجود غنی ہونے کے فقیر رہنا میں کیا کہہ رہا ہوں جو چاہے ہو سکتا مگر کھانے جو کی روٹی ہے باوجود غنی ہونے کے فقیر رہنا ہر مسئیبت میں سبر کریں حالت زلت کو زلت کے معنی پستی کیا بلکل بھردے پرانے کبری کو عزت سمجھتا لوگ تو اچھے کبرے کہتے ہیں اللہ ہوگا اور فنا کی حالت میں باقی رہ یہ نفس کونسا ہے کلی یا الہی سبحان اللہ یہ چودہ معصومین کا نفس ہے کلی یا الہی ان کی جو دو قوتیں ہیں تسلیم و رضا اسی کی تسلیم اسی کی رضا یہ آل محمد کا کمال یہ ان کو ملتا ہے نفس کلی یا الہی اب جو تکارن ہے اس حساب سے تکارن کلی یا یہ جو تکارنِ الہی ہے اللہ کا تکارن کچھ رہ گیا تو بھر کل بھی ہو چکتا ہے موضوع تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے یہ جو تکارن ہے یہ اللہ کا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس مدبر یعنی نفسِ ناتقہ کا نفسِ ناتقہ مدبر ہوتا ہے جسم میں جسم کیا ہوتا ہے مدبر یہ پورے اس جسم کی تدبیر کون کرتا ہے نفسِ ناتقہ ٹھیک ہے یہ جو اللہ نے انسان کو نفسِ ناتقہ عطا فرمایا ہے یہ نفسِ ناتقہ اصل میں کیا ہوتا ہے مدبر ہے اس پوری کائنات پورے وجود کا مدبر ہے میرے خیال میں اگر ایک واقعہ سنا دوں بات کھل کے سامنے آتا ہے یہ سارا نفس یہ جو ہمارا نفسِ ناتقہ ہے اس کے پیدا ہونے کی جگہ دل آئی جب بھی انسان نتک کرتا ہے نتک کا تعلق دل سے دل کا تعلق زبان اور عقل سے اب اس پہ لے کے لمبی بیشہ اس میں ادھر ابھی ابھی ہم نہیں جاتے ہیں اس ہی وجہ سے یہ جو تعلق ہوتا ہے نفسِ ناتقہ یہ کیا ہوتا ہے پورے جسم میں مدبر ہوتا ہے پورے جسم یہ تدبیر کون کرتا ہے دیکھیں آپ دیکھتی ہیں کان سنتا ہے حق تک کان نہیں پہنچاتا یہ جو آزاؤ جوہارے ہیں یہ صرف معلومات دیتے ہیں جنابِ امامِ جعفرِ ساتھ دیکھنے کے لئے اللہ حق سوالِ اللہ میں واقعہ سنا دوسرے یہ کئی مرکبہ واقعہ سنا بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص شام سے عمر ابنِ عبید اس کا نام ہے عمر ابنِ عبید ایک بہت بڑا ہمارے بھائیوں کا عالم تھا وہ آیا اور آکے اس نے کہا سرکار آپ امام ہیں میں آپ سے امامت کے بارے میں بحث کرنے آتا کہ آپ امام ہیں یا نہیں میرے امام نے فرمایا تو مجھ سے بیس نہ کر میرے اس بچے سے کر ہشام ابنِ حکم سے کر ابھی بچہ ہشام ابنِ حکم ابھی چودہ سال کی ابھی داری بھی نہیں آئی میرے امام نے فرمایا ہشام ان سے میری امامت کے بارے میں بیس کرو اور نہیں فرما رہے آپ امام آگے خود بیٹھا ہو خدا کی قسم صحیح ہم بورے ہو گئے امام تشریف کہ بولنے کی میں کہتا ہوں سکا تو نہیں ہوگی امام کہتا ہے میری امامت کی تصدیق میں ثبوت میں بیس کرو مولا آپ بیٹھے ہیں فرمایا ہم دکھے رہے یا چھوٹا سا بچہ اس نے جب دیکھا کہ بچے سے میری بات ہو رہی ہے کہ لئے یہ سرکار یہ تو بچہ ہے فرمایا یہ بچہ نہیں ہے یہ ہمارے علم کا وارش ہے ہمارے علم کی وارش میں پڑی اب جناب حشام نے بھی چونکہ بچے تھے بچے والا ہی سوال کرتی اس آمر ابراوید سے کہا یہ بتا تیری آنکھ ہے اس نے کہا یہ کوئی سوال ہے کہتا ہے میرا تو یہی سوال ہے پھر شام کہتا ہے یہ تو بچوں بچوں والا سوال ہے کہتا ہے بچوں والا ہی تو میں جو بچہ ہوں پھر میں نے تو بچوں والا ہی سوال کرنا ہے تیری آنکھ ہے اس نے کہا اگر تیری بچوں والا سوال ہے ہاں ہے کیا کرتا ہے آنکھ سے کہتا ہے دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے دیکھتا ہوں آنکھ سے ٹھیک ہے آنکھ سے دیکھتا ہے کان ہے پھر اس نے کہا یہ تو بچوں والا پھر وہی سوال کہتا ہے میرے بچوں والے سوال کان ہے کہتا ہے ہاں آئیں کیا کرتا ہے سنتا مو ہے مو مو ہے کہتا ہے ہاں ہے کیا کرتا ہے اس سے بولتا بھی ہوں اور چیزیں بھی کھاتا ہوں چکتا بھی یہ کہتا ہے اس نے کہا ہاتھ آئیں کیا کرتا ہے اس سے چھوٹا کہتا ہے کہ تمہارا ڈل بھی ہے آہا 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 تمہارا دل بھی ہے اس نے کہا ہاں ہے اس سے کیا کرتے ہو اب وہ چونکا اب وہ عمر ابن عبید چونکا اس نے کہا تمہارا دل بھی ہے وہ جو نفس ناتکہ کا مرکل دل بھی ہے ہاں اس نے کہا کہتا ہے اس سے کیا کرتے ہو دیکھ کر کہنے لگا یہ آزا پہ جو چیزیں فارد ہوتی ہیں یہ بیچارے فیصلہ نہیں کر سکتے یہ شک میں رہتے ہیں اس شک کو دور کرنے کے لیے دل کو خالق نے بنایا جو تردد ہوتا ہے شک ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف وہ اختلاف قلب دور کرتا ہے یہ نفس ناتکہ جو دل ہے یہ دور کرتا ہے کہنے کے کیا یہ آزا جوار صحیح نہیں ہے صحیح سالم نہیں کہنے جب صحیح سالم ہے خود کیوں نہیں اختلاف دور کر سکتے پھر یہ مہتاج کیوں ہے اور انہیں فرما اگر یہ صحیح سالم ہیں پھر یہ دل کے مہتاج کیوں کہا کہ اللہ نے انتظام کیا یہ بے شخص سالم ہیں لیکن اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے پوری کائنات میں رہبر کا ہونا ضروری ہے ان کو اختلاف دور کرتا رہے شکو کو شبہ دور کریں قاتول نے نہیں سمجھا جب اس عالمین کے لیے بھی تو امام کی ضرورت بے شک جسم کے لیے علی نے فرمایا وفیق انتو عالم ال اکبر تو سمجھتا میں چھوٹا سا جسم توج میں تو عالم اکبر وہ سیدھا ہے جب عالم اصغر بغیر ایک حادی کے نہیں رہ سکتا تو پھر عالم اکبر کے لیے بھی حادی کہونا ضروری ہے اسے عالم اکبر کے حادی کو امام کہتے ہے جمع امام بیٹھا ہوا مان لیا یا نہیں مان فورا نہیں اس نے مان تو معلوم ہو گیا عالمین کے لیے اس جسم کے لیے کس کی ضرورت ہے نفس ناتقہ کے اوپر جو اس کو ہدایت کرے گا وہ کون ہوگا نفس کل یا الہ اب آپ میری ساتھ ہو جائیں آگے بڑھ بڑھ آگے تو اگر کوئی بات رہے گی تو کل ان سے بھی انشاءاللہ بیان کریں اب یہ جو ناتقہ انسان میں دوسرے بھی بیان کر دیا تاکہ اللہ کا جو تکارون ہے وہ معلوم ہو جائے تکارون کی پانچ قسم ہے ملنے کی پانچ قسم ہے ایک ہوتا ہے تکارون زمان تکارون مکان تکارون مادہ و صورت تکارون ارز و معروض تکارون جسم روح یہ پانچ قسمیں ہیں تکارون کی علم کلام اور منطق علم کلام فلسفہ منطق میں تکارون کی پانچ قسم پہلی قسم تکارون مکان مادہ اور آپ ہم اس جگہ میں بیٹھے ہوئے یہ ہم بیٹھے ہوئے یہ ہمارا تکارون مکان یہ امام بارگاہ میں ہمارا کیا ہے تکارون مکان ہم اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں یہ ہے ہمارا تکارون زمان ہم پچھلے زمانے کے نہیں ہیں اسی زمانے زمانے کہیں تو اکٹھے بیٹھے یہ ہمارا کیا ہوگیا تکارون زمان اللہ ایسا تکارون زمان نہیں رکھ تکارون مکان نہیں رکھ آگے آگیا تکارون عرض محرور یا مادہ اور صورت دیکھیں مادہ یہ ممبر کیسے بنائے لکڑی لکڑی کیا ہے مادہ ممبر کیا ہے صورت یا لکڑی کی سورت کا نام ممبر یہ مادہ کیا ہوئی لکڑی سورت کیا ہوا ممبر اب یہ مادہ اور سورت مل کے آپس میں کیا لگتا لو کیا رکھتا ہے تکارون مادہ اور سورت لکڑی ممبر بندی یہ کمال ہے بنانے والے کا کہ لکڑی سے ممبر بنا لیا اب یہ لکڑی کا جو صورت ممبر کی ہے یہ آپس میں ان کا تکارون کیا ہے مادہ ہو کیوں گھبرا کیوں رہے اس جیسے تمہیں کہہ رہا تھا کہ آپ پھونچ یہ باتیں بھی بیان کریں گی تو آپ تک یہ ہو گیا تکارون مادہ ہو سور ایک ہوتا ہے تکارون عرض ماروز مثلا یہ رنگ عرض ہے کپڑا ماروز ہے بغیر کپڑے کے رنگ کبھی بھی آپ نہیں دکھا سکتے گون برما یہ کیا ہے رنگ سفیدی اب سفیدی دکھا سکتے چونہ بھی دکھائیں گے تو شائع ہو بھی نہ جڑا عرض ہمیشہ محتاج جوہر ہوتا ہے کبھی بھی آپ عرض نہیں دکھا سکتے جب تک جوہر پہ قائم نہ ہو اس لئے یہ آپس میں تعلق کیا ہے عرض اور معروض عرض اور میم این رے زواد عرض میم این رے باز معروض عرض معروض اکثر میں عرض کی بات کرتا ہوں آپ پتہ نہیں اس سے کیا سمجھتے ہوگی عرض معروض کے بارے ہیں جیسے رنگ اور رنگ کے ساتھ کپڑا یہ کپڑے اور رنگ کا آپس میں جو تعلق تکارون ہے یہ تکارون عرض معروض کہنا اللہ کا یہ تکارون عرض معروض عالمین کے ساتھ نہیں اللہ کے لئے کوئی رنگ نہیں تو عرض معروض کا تصور کیسا وہ تکارون مکانی نہیں تکارون زمانی نہیں تکارون عرض معروض نہیں تکارون مادہ وصورت نہیں وہ صورت کا بھی خالق ہے مادے کا بھی خالق ہے جو خالق ہے وہ تکارون رگتا ہی نہیں اگر آگے تکارون جسم و روح یہ جسم ہمارا اس کے اندر جو روح یہ جو آپس میں ملے ہوئے ہیں اس تکارون کا کیا نام شاہر کوئی آپ گھورا دھر رہے ہم لگر سنانا ضرور ہے آپ زبردستی بھی سنانا کوئی باتیں زبردستی بھی سنانتی تاکی کچھ کو معلوم معذون ہے اللہ یہ تکارون کیا ہوتا ہے مادہ و بدن اور روح یہ جس لگر اندر روح ہے یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں تکارون مادہ اور روح لیکن اللہ کا تکارون ایسا نہیں جب تکارون کی قسموں میں وہ نہیں آتا تکارون کی حالتوں میں نہیں آتا پھر وہ ملا ہوا کیسے فرمائیں نا وہ تکارون میں ملا ہوا بھی نہیں کیسے ملا ہوا جب ما کل شائع ہر شائع سے ملا ہوا ہے ہر شائع سے ملا ہوا ہے تو کوئی تو علم امام میں شائع ہے جس کے ذریعے سے وہ ملا ہوا ہے نہیں نہ کیسے میں ہے نہ کسموں میں ہے پھر کیسے ہے اب جو اللہ آلمین کے ساتھ ہے اللہ کا آلمین کے ساتھ ہونے کے ذریعے کا نام عمر ہے اللہ اپنے عمر کے ذریعے سے آلمین کے ہوا نے حل کر دیا اللہ کا جو عمر ہے نا عمر عمر اللہ نہیں ہے عمر ہی تو ملا ہوا ہے رسول ہم ہی نے تو تمہیں اپنا عمر دیا یہ چوہ کیا ہیں عمر الہ جو عمر لے کے آلمین عمر ہوتا گولی فرما رہی سمجھ آرہی ہے نا بابا خدا کے لئے لوگوں کو سمجھ آئیں شادی بھول لا نہیں ہے یہ باتیں جب اللہ جو ہمارے ساتھ ہے کس سرین عمر کے ذریعے اللہ نے ایک عمر بھیجا ہے عمر جو عمر ذریعہ رابطہ ہے مخلوق خالق کے درمیان میں وہ عمر ہے ہم معمور ہیں چودہ عمر ہے وہ حاکم ہے چودہ حکم ہے ہم محکوم ہیں وہ عمر کون ہے اللہ کا جو ہر شائع بات ذریعہ عمر ہے عمر اسی عمر کا نام علم الہی ہے یا سلونہ کا نر روح تو اسے بوچھیں روح کیا ہے کہو روح من عمر ربی روح میرے رب کا عمر ہے اس عمر کا علم ہم نے دیا ہی کم لو روح کم لو روح اب اللہ جو رابطہ عالمین کی ہر شائع کے ساتھ عمر کے ذریعہ ہے جب عمر ہی چودہ ہیں تو پھر جہاں جہاں وہ ہوگا پہلے یہ ہوگا اللہ کا ہونا ان کے ہونے سے مانا جائے میں کیا کہے اللہ جو ہوگا ہر جگہ جو اللہ مع کل شائع ہر شائع کے ساتھ ہے تو وہ شائع کیا ہے عمر یہ عمر کیا ہے معیت قیوم یا معیت قیوم یا کیا وہ تمہارے ساتھ ہے کہیں بھی تم ہو ہو اللہ ہے کم مخلوق ہے ما آل محمد ہر 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 مخلوق کم مخلوق کم کیا ہے مخلوق ہو اللہ ما کون ہے آل محمد محلوم ہو گیا جہاں جہاں آل محمد ہے سمجھ لو وہ وہ اللہ آل 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 آل